موسیقی نظر لگی اور خریف پسک رہ گیا ہم نے آئی میف کو واپس بھیج دیا تھا واپس کون لائیا سب کو پتا ہے ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کبینہ میں توسیع اور سیاسی صورتحال پر مشافرت سولر پینلز کی فراہمی سمیے صوبے میں جاری منصوبوں پر خور نواز شریف کی سولر پینلز کی فراہمی کا طریقہ کار مزید آسان بنانے کی ہدایت اس میں حکومت پاکستان یہ تقریباً چوبیس یا پچیس ارب روپے کے قریب کے علاقت سے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پارک کا زیر تعمیر ہے اور اس میں جنوبی کوریا کی حکومت نے تقریباً ستر ملین سزایت ڈالر کانٹریبوٹ کیے ہیں جو ایک بڑا سوفٹ لون ہے اور بہت اس کی جو شرائط انتہائی نرم ہیں اور باقی وسائل حکومت پاکستان نے اس میں کانٹریبوٹ کیے ہیں آئی ٹی پارک اس خطے میں رول موجل ہوگا منصوبے کی لاغت کا تقمینا پچیس ارب روپے ہے ستر فیصد جنوبی کوریا کی حکومت دیکھی سہولتوں کی اعتبار سے یہ جدید ترین آئی ٹی پارک ہوگا دس ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم کا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ شہبان شریف نے کہا کہ جنوبی کوریا نے اندہائی آسان چرائط پر کرسیا پارک میں ایک سو بیس دفاتر ہوں گے پارک میں ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا جائے گا لیول تھری کا ڈیٹا سینٹر بھی یہاں پر قائم ہوگا کوشش ہوگی کہ اس طرح کے جدید آئی ٹی پارک وفاق اور صوبے کے تاون سے تعمیر کیے جائے پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا ہے تو دن رات محنت کرنا ہوگی کسی بھی سیاستری جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے تحریک کا دم اعتماد سمیت کسی معاملے پر پیپس پارٹی سے بات نہیں ہوگی نولیک اور پیپس پارٹی میں کوئی فرق نہیں بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جریل میں صافیوں سے خیر رسمی کفتکو کہا ساری زندگی جریل میں بیٹھنے کو تیار ہوں اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں مقصوص ایلیج تفقہ ساٹھ سال سے ملک پر قاسل قابض اور حکمرانی کر رہا ہے بہران سے نکلنے کا واحد راستہ صاف شفاف اندخابات اور معاشی اصلاحات ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے ہی پارٹی رہنما پر السامات کی برچار کر دی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد بیریشٹر علی سفر کو دو تین بار کال کی لیکن انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کی بیریشٹر علی سفر کو پروٹیکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا اتنے پروٹیکول کے باوجود وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکے بشرا بی بی اپنے خلاف پروپیگینڈک الزام سے بھی مکر گئیں آزم نصیت آرر نے عمر عیوب اور شبلی فراس کے جوڈیشل کمیشن کو خطوط سیاسی شعب دوازی قرار دی دیا وفاقی وسیرق قانون نے کہا کہ آئینی فارمز کی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا افسوسناک اور پارلیمانی روایات کے برق سے جوڈیشل کمیشن نے آئین کے مطابق بھاری اکثریت سے ایڈوک جرڈز کی تائناتی کی منظوری تھی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کو خط لکھنا صرف سیاست ہے آئینی ادارے کے سربراہ خود جواب نہیں دے دے آئینی فارمز کو آئینی کام کرنے دیں انہیں سیاست کی نظر نہ کریں پاکستان بار کانسل نے سپریم کورٹ میڈھوک جرڈز کی تائناتی خوششائند قرار دے دی اعلامیے میں کہا کہ قیدیوں اور سائلین کے مقدمات کافی عرصے سے شنوائی کے منتصر ہیں امید ہے کہ زیر التوا مقدمات جلد سمات کے لیے مقرر کیے جائیں گے وزیراعلا خیبر پختنخواہ نے گورنر فیصل کریم کنٹی کو حد تک اس سطح کا نوٹس پھجوا دیا گورنر خیبر پختنخواہ سے بیان واپس لے کر سریاں معافی مانگنے کا مطالبہ معافی نہ مانگی تو ایک ہزار ملین جرمانہ ادا کرنا ہوگا نوٹس کا مطلب دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عوام لے کر آتے ہیں ہم سیاسی نظام میں خلام ہیں آزاد نہیں آزادی کی تحریک سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گچھ نے ٹیک دیکھی آئی میرک کے خلامی میں جانے سے پاکستان کا بچہ بچہ مکروس ہو گیا عالم دین مفتی تکیو سبانی کا کراچی فیڈریشن میں تقریف سے خطاب کہا ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں انگریز ریلوے لائن ڈال گئی اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی جیل سیپل ملوک کے راستے کو ہم آج تک پکا نہیں کر سکیں چیف منسٹر سولر پینل فائنانسنگ سکیم کا مختلف وقامات پر ٹیسٹ رن شروع سولر پی وی آپ کے سریعے سولر سسٹن کی آن لائن مانٹریٹ رینک شاری ٹیسٹ رن کی کامیابی کا جائزہ لے کر چود آگز سے اس کیم لانچ کرتی جائے گی فاروق سے بچانے کے لیے پینل اور سسٹم پر بار کوٹ اور کیو آر کوٹ لگایا جائے گا پہلے فیس میں ایک لاکھ سے زائد سارفین کو قور اندازی کے ذریعے سولر پینل دیے جائیں گے جبکہ اٹھاسی سو پر بل ریفرنس اور چناکتکار نمبر بھیج کر اہلیت معلوم کی جا سکے گی بجلی چوری ایک سے زائد میٹر خراب یا ٹیمپٹ میٹر اور بل ادا نہ کرنے والے سارفین اہل نہیں ہوں گے مریم نواز کا مشن خوشال روشن اور ترقی کرنا پنشاب کا حق ہے وزیر اطلاع پنشاب اصلا بخاری نے کہا کہ مریم نواز سے قارکردکی میں مقابلہ کریں زبان درازی خیالی پلاو اور فلسفے جھارنے میں تحریک انصاف کا کوئی ساری نہیں مریم نواز کی حکومت کے فکر کرنے کے بجائے انتشاری جولہ اپنی خیر منائے خیبر پخت انخواہ کے عوام کو گیارہ سال سے سونامی تبدیلی اور نئے پاکستان کے نام پر جھانسے دیے جا رہے ہیں پاکستان میں ریاست کے لیے نو مئی کے فسادیوں اور دہشت کردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں مچھلے کے جھٹکوں نے عوام کا برا حال کر دیا کپیسٹی چارجز اور خراب ٹرانسمیشن سسٹم عوام کے لیے وبال جان بن گئے حکومت اور انٹی ڈی سی کی نا اہلی کی قیمت عوام بھرنے پر مچھوور پاکستان میں بچھلی کی پیتاواری صلاحیت بیالیس ہزار میگا وارڈ ٹرانسمیشن سسٹم تئیس ہزار میگا وارڈ سے سائد بچھلی آنے پر بیٹس جاتا ہے ٹرانسمیشن خرابی کے باعث نہ ملنے والے بیس ہزار میگا وارڈ بچھلی کا بل بھی عوام بھر رہے ہیں خراب ٹرانسمیشن سسٹم کی آرڈ میں اٹھارہ روپے فی یونٹ کپیسٹی چارجز کے حساب سے روزانہ دس ارب روپے سے سائد عوام کی جیبوس سے نکلوانے کا سلسلہ جاری ہے میں نے نیپرا کا چوبیس جنبری سے چوبیس مارچ تک کا ڈیٹا شیئر کیا ہے ڈیٹا میں ایک سو پچاس عرب روپے مہانہ کی ادائیگی کی کنجائش ظاہر کی جا رہی ہے سابق پیفاقی وسید گوہر ایجاز نے ٹویٹ میں کہا کہ براہ کرم نوٹ کیا جائے کہ یہ رقم مختلف آئی پی پیس میں کیسے تقسیم کی جاتی ہے نیس کی کنجائش دس پیسٹ سے کم ہے اور چار پاور پلانٹس پاور سپلائی کے ساتھ مہانہ ایک ہزار کروڑ وصول کر رہے ہیں یہ رقم چارجز کی آرڈ میں چالیس خاندانوں کو دی جا رہی ہے ان پلانٹس کو مرچنٹ پلانٹس کے طور پر درجہ بندی کیا جانا چاہیے آئی پی پیس کو نوازنے کے لیے عوام پر بوچھ ڈالا گیا جو بچھلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بوچھ پی بل میں ڈالا جا رہا ہے صدر کا جوہر علی کندھاری نے کہا کہ خطے میں سب سے سیادہ بچھلی کا ریٹ پاکستان میں ہیں ان نرخوں پر ہم اپنی مصنوعات عالمی مارکٹ میں فروخت نہیں کر پا رہے صدر فیصلہ بار چرمبر ڈاکٹر سجادرشت نے کہا کہ بچھلی کے موجودہ نرخوں پر کاروبار نہیں چلا سکتی آئی پی پیس سے کاروبار کا بیڑا گرک کر دیا سنتی سیکٹر نے کاروبار کو بند کرنے کا پلان کر لیا ہے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پیسہ بات میں بھی مہنگی بچھلی نے سنتی شعبے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا پاور لوم سمیت دیگر سنتوں کو بچھلی کی قیمت ستر روپی ایفی یونٹ تک پہنچ گئی ستر کے قریب ٹیکسٹائل پروسیسنگ پرنٹنگ یونٹ پر دیگر سنتوں کی بندش کے بھی خطرات پیدا ہو گئے چیرمان آل پنچراف ٹیکسٹائل اسوسییشن کامران ارشد نے کہا کہ مچھلی مہنگی اور گیس کے باعث ٹیکسٹائل سکر کی چالیس سے سائت ملے بند ہو گئی ہیں مچھلی اور گیس کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو مستقبل قریب میں مزید ملے بند ہو جائیں گی مچھلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کا امکان سنٹرل پاور پر ٹریسنگ ایجنسی کی نیپرا میں دو اشاریہ دس روپی ایفی یونٹ اضافہ کی درخواست نیپرا درخواست پر تیس جولائی کو عوامی سمات کرے گا پنجراب حکومت کا دو درشن سے زائد پارلیمانی سیکٹریز تائنات کرنے کا فیصلہ پارلیمانی سیکٹریز سے متعلق فہرستے وزیراعلا پنجراب کو پیش وزیراعلا مریم نواز پارلیمانی سیکٹریز سے متعلق جل فیصلہ کریں گی پارلیمانی سیکٹریز بنانے سے ناراضر کام کے اختلافات ختم ہو سکیں گے مانی پی ٹھائی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات آسم خان سبیدہ جلال اور پرویز کھٹا کے بیانات پر جراح کی گئی ریفرنس کی مسید سمات بائیس جولائے تک منتوی کرتی گئی آئندہ سمات پر اس سقاسہ کے مسیدوں کا واہان بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب عدالت نے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کا تین روزہ جثمانی ریمانٹ دے دیا سی ٹی ڈی حقام نے دہشت کرت کو گجرہ والا کے انصداد دہشت کرتی عدالت میں پیش گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات خیبر پکت انفاہ حکومت کا بنو واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ سوابی حکومت کے مطابق کمیشن کے ریپورٹ میں واقعے کے سمداروں پر نشان دہی ہوگی بریسٹری ڈاکٹرل سیف نے کہا کہ کمیشن کے ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور سمداروں کا تائین کر کے قانونی کاروائی کی جائے گی وزیراعلا بنو صورتحال کی خود نکرانی کر رہے ہیں سبائی حکومت کے بروقت اقدامات کی بدولت صورتحال قابو میں ہیں لاہور کے حلقہ این ایک سو ستائیس سے وفاقی وزیر اتا تارر کی کامیابی کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقارر جسٹس انوار حسین پی ٹی آئی کے ناکام امید پار زہیر عباس کھوکر کی درخواست پر بائیس جولائی کو سمات کریں گے الیکشن ٹیرگینل نے اتا تارر اور الیکشن کمیشن کو اصل فارم فورٹی فائی جوا کرانے کا حکم دے رکھا ہے سندھ میں مٹیاری کی تحصیل والا میں خسرے نے وبائی صورتحال اختیار کر لی ایک ہی خاندان کے چھے بچے جان سے گئے مزید چار بچے بیماری میں مبتلا ملک پر میں سوشل میڈیا ایپس سوست روی کا شکار ایکس اور فیس بک کے بعد ورڈ سے بھی ڈاؤن ہو گیا سارفین کو تصاویر اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے میں رقاوٹ کا سامنا کراجو کے مختلف علاقوں میں بارش کلچن حدی ڈیفرنس کلپٹن احسین آباد ملیر کورنگی اور لاندھی میں بادل برسنے سے موسم خوشکوار ہو گیا لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں تیز اور کہیں حل کی بارش ترجوان پی ٹی ایم نے کہا کہ سیال کوٹ نارو وال گجرا والا فیصل آباد اور راول پنڈی میں بادل برسیں گے موسیقی موسیقی موسیقی